بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جو دو دن پہلے واشنٹن میں اوورسیز پاکستانیز کا جلسہ ہوا اس کے بعد اپوزیشن کا ریکشن آنا ہے ایک فطریہ ملکہ لیکن یہ بات ایکسپیکٹیڈ نہیں تھی کہ اس ریکشن کا سارا جو ڈائریکشن ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی طرف شپ کر دیا جائے گا وہ لوگ جو لاہور کو پیریس بنانے کی باتیں کرتے رہے جب اس دن انہوں نے واشنٹن کو لاہور بنا دیکھا ہوگا کیپٹیل ارینہ کو منارے پاکستان بنا دیکھا ہوگا تو ان کے اندر میں جو جلن پیدا ہوئی ہوگی وہ سمجھی جا سکتی ہے لیکن جس طریقے سے اس سیاست نے اس جذبہ وطنیت پہ حاوی ہونے کی کوشش کی اس کے تحت اوورسیز پاکستانیز وہاں جمع ہوئے تھے وہ بہت زیادہ مایوس کن تھی ابھی ایک چینل پہ پیپلز پارٹی کے نبیل گبول کم ایک بیان سن رہا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو کیا پتا کہ پاکستان میں کیسے لائف کہا ہی جاتی ہے وہ یہاں ایک دن رہ کے تو دکھائیں انہیں کیا پتا ٹیکس کیا ہوتا ہے انہیں کیا پتا گندہ پانی کیا ہوتا ہے تو وہ تو صرف وہاں پہ ناچ گانا کرنے آئے تھے تو اس بیان کو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد یہ ویڈیو بنانا ضروری سمجھا جی سر یہ بات بالکل درست ہے کہ اوورسیز پاکستانی یا امریکہ میں تمام سہولیات سے مجین ہے الحمدللہ لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ وہ اپنی کمائی کا اپنی محنت کی کمائی کا 40% ہر سال پوری ایمانداری کے ساتھ ٹیکس کی قوم میں ادا کرتے ہیں ان کے گھروں میں صاف ستھرا پانی آتا ہے 24 گھنٹے لیکن نا جانے لارکانا میں تھرپارکر میں بلوچستان کے سہراؤں میں ان کا کون رہتا ہے جس کے بچوں کو صاف پانی پلانے کے لیے وہ صاف پانی پلانٹ اور وارٹر فلٹرز کی کیمپینز کا حصہ بنا نظر آتے ہیں خود تو وہ یہاں رہتے ہیں ٹی بی فری اور پولیو فری کنٹری میں لیکن پشاور اور جنوبی پنجاب میں کون ان کا رہتا ہے جس کے بچوں کو وہ زندگی کے بوند کے جو دو کترے ہیں پلانے کی کیمپینز کے لیے وہ یہاں بیتاب نظر آتے ہیں ان کا یہاں انشورنس کے ذریعے مفت علاجوں کا ہے لیکن پھر وہاں کون رہتا ہے جس کے علاج کے لیے وہ ہر سال شوکت خانم، انسار برنی، ایدی ٹرسٹ، سہارا ٹرسٹ کو لاکھوں ڈالر ڈونیشن دیتے ہیں اپنے حساب کتاب تو کر لیا لیکن تھوڑی اس میں جلد بازی کر گئے جی یوورسیز پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ مریخ پر ان کے بہن بھائی چاند پر نہیں رہتے ہیں وہ سب پاکستان میں رہتے ہیں جن کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے آپ کو تو شاید اپنے علاقے کی خبر نہیں ہوگی جہاں پہ لڑکانہ میں جہاں چار سو بچے وہ بچے جن کو ای بی سی سیکھنا تھی وہ ایچ آئی وی سیکھ گئے وہ لڑکانہ جہاں بھٹو زندہ ہے اور بچے مردہ ہیں ان ایچ آئی وی زدہ بچوں کو علاج کرنے کے لیے جو ایٹس کنٹرول پروگرام شروع کیا گیا ہیں ان میں نیو یورک کے بہت سارے ڈاکٹرس اس کی دونیشن میں اور اس کی کیمپین میں شامل ہیں آپ نے تو تقریر کر دی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے بہت ساری مذہبی کارڈ بھی کھیلے گئے کسی نے کہا کہ ان تیس ہزار میں آدھے تو کادیانی تھے تو بتانا صرف یہ تھا کہ جس جذبہ وطنیت کو آپ نے ٹھیس پہنچائی وہ ایکچولی وہ جذبہ وطنیت تھا جو اس کراؤڈ کو وہاں لائیا تھا یہ وہ کراؤڈ تھا جو بریانی کی پلیٹ پہ ایک ہزار روپے کے نوٹ پہ جمع نہیں ہوتا کسی محلے کے ایم این اے ایم پی اے کی بسوں میں بیٹھ کے نہیں آتا یہ وہ کراؤڈ تھا جو تب ہی آتا ہے جب لیڈر ایماندار ہوتا ہے جب لیڈر اس کی بات کرتا ہے جس پہ اس کو بھروسہ ہوتا ہے یہ پڑا لکھا کراؤڈ تھا جو اپنی مرضی سے کیا میسیس آگا کیا ٹورنٹو کیا واشنٹن کیا نیو جرزی کیا نیو یارک شکاگو کیا سی ایڈل کیا نیو میکسیکو کیا اوکلاہومہ کیا فلوریڈا کہاں کہاں سب نہیں آیا تھا جو نہیں جا سکے تھے وہ ایک دوسرے کو فون کر کے بولتے رہے گئے یار ایٹ وزیر ایسی کے بند کمروں میں اپنے ڈبو اور لڈو کے کچھ دوستوں دو چار سفارتکاروں پانچ چھے بزنسمنوں اور بھاڑے کے اپنے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو بلا کے کمیونٹی سے خطاب کر لیا کرتے تھے کمیونٹی سے خطاب کیا ہوتا ہے کمیونٹی کس کو کہتے ہیں اس بندے نے سب کو کر کے دکھا دیا ظاہر ہے اس کی یہ کامیابی آپ سے حضم نہیں ہوگی لیکن خدارہ اپنی جلن اور اپنی جو اندر کی نفرت ہے اس کی آگ سے اوورسیز پاکستانی کو محفوظ رکھیں اگر یہ اوورسیز پاکستانی ڈالر میں کماتے ہیں تو یہ ڈالر میں خرچ بھی کرتے ہیں یہ جو پاکستان میں ریمیٹنس بھیجتے ہیں ڈالر میں ہی بھیجتے ہیں آپ نے تو کہہ دیا کہ آپ یہاں پہ آ کے دکھائیں کیا مطلب ہے آپ کا اس بات کا کہ جس گھر میں جس ایک غریب گھر میں جس میں پانچ لوگ رہتے ہوں اور ایک بندہ کمائی کے لیے سعودی رب یا انگلینڈ گیا ہو وہ بھی اگر وہ چھوڑ کے اس گھر میں آ کے ایک چھٹا کھانے والا آ کے بن جائے تو اس گھر کو چلانا کس نے ہے اس بھٹوں نے جو آج بھی زندہ ہے پاکستان کے ایک بلین ڈالر ریمیٹنس اوورسیز پاکستانی ہر سال بھیجتے ہیں آپ پچھلے دس سالوں میں برامدات کو تو نہ بڑھا سکے لیکن آپ کو حساب کتاب پتا ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ریمیٹنس پاکستان کی کل برامدات کے برابر ہے تو آئندہ آپ کا جب دل کرے سیاست کرنے کا ایسی تقریر کرنے کا ایسی تحریر لکھنے کا تو اس سے پہلے تھوڑی حساب کتاب اچھے سے کر کے آئیے گا کیونکہ یہاں پہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اوورسیز پاکستانیوں کو سیاسی شعور نہیں ہیں انہیں سیاسی تدبر نہیں ہیں تو یہ بھی بہت بڑے خام خیالی ہیں کیونکہ نہ صرف وہ پاکستان میں رہ چکے ہیں بلکہ وہ یہاں ایک سیویلائیس سوسائٹی میں بھی رہتے رہے ہیں جہاں پہ ہر روز ان کو یہ درست ستاتا ہے کہ یہاں پہ جو باہمی اعترام کا جذبہ ہے جو فرش شناسی کا جذبہ ہے جو ایک دوسرے کی حقوق کی ادراک کا جذبہ ہے وہ ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہیں شاید یہی وہ درست تھا جو ان کو اکٹھا کر کے اس تین لاکھ تریسٹھ ہزار پاکستانیوں میں سے جو امریکہ میں رہتے ہیں تیس ہزار کو وہاں پہ لے آیا تھا آپ تو ابھی بھی گنتیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ نو ہزار تھے کہ انیس ہزار تھے کہ کتنے لوگ تھے تو آپ اس گنتی میں لگے رہیے لیکن اپنے بغز امران میں اتنا آگے مت نکل جائی کہ وہ بغز پاکستان بن جائے کیونکہ یاد رکھئے گا جس چمنے زار کا ہے تو گلے تر جس چمنے زار کا تو ہے گلے تر بل بل اس گلستان کے ہم بھی ہیں شکریہ